کمپلیٹ ہیلڈی ٹپس کی جانت سے پندن حجیز کا سلام قبول انار کے متعلق مشہور ہے ایک انار سو بیمار اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انار سو بیماریوں کا اداز ہے انار کے دانیں بہت قیمتی ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں تو آج انار کے اندر جو پلک ہوتی ہے انار کو جب دھوڑیں تو اس کے اندر تہیں ہوتی ہیں کاغذ کی طرح ایک حسے میں بھی دانی ہوتے ہیں انار کے پھر تو کاغذ کی طرح UMID تاہے ہوتی ہیں پھر دوسری حسے میں ہوتے ہیں اس طرح بھی ایک تھوٹھٹی کیاریاں سے ہی ہے ایک تھوٹھٹھٹے حیثے بنے ہوتے ہیں اس انار کی ایسے فید اس کاغذ کی تاہ کو انار کی پلک بھی کہتے ہیں اسے والے سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پلک کو اگر آپ کو تاغا رکھ لیں چبھائیں تو یہ بھی مطلب بیماری کو علاج ہے اگر اس پلک کو آج کل جیسے انار کا موسم ہے انار کھا کے اندر اس پلک کو جمع کرتے جائیں اور اس کو دھوپ پہ سکوا کر اس کا پورڈر بنا لیں یہ یرکان ہیپرٹیٹس سی کے مریضوں کے لیے یہ اس کا چبانہ بہت رفع بخش ہے اس پلک کو تازہ کو اگر ہیپرٹیٹس سی کے مریض ہیں اگر کسی کو یرکان ہوا تھا یا ہے وہ اس کو چبھائے تو انشاءاللہ تعلیٰ یرکان کے جراسیم جو ہیں اس سے ختم ہو جائیں گے اور یرکان سے وہ پاک ہو جائے گا یہ جرکان کا اگر موقع بھی ایسا آدمی جس کو ابھی بھی جرکان ہے وہ بھی اس کو استعمال کرے تو انشاءاللہ تعلیٰ جرکان سے صحتیاب ہوگا اسی طرح انار کی پلک اگر خوش کر کے سکا لی جائے انار استعمال آج کل مارکیٹ میں دستیاب ہے انار کھاتے ہیں آپ لوگ اس کی پلک روزانہ جو ہے نا کھانے کے بجائے اگر اس کو پھینکنے کے بجائے کٹھا لکے خوش کر لیا جائے اور سکا لیا جائے اور اس کا پورڈر بنا لیا جائے تو یہ پورڈر کینسر کے مریض کے لیے اس کو کینسر ہونے کا امکان ہے اس طرح فیمیل میں چھاتی میں جو ہیں گلٹیاں ہوتی ہیں یا کہیں مرد کو بھی کسی جسم گیسے میں گلٹیاں ہیں یا رسولی ٹائپ ہے یا کسی کو خدا نہ ہستا یرکان ہے کینسر آئے تو ایسے مریض کے لیے اس انار کی جو پلک ہے اس کا پورڈر بولیں اور آدھا چمچ صبح کو دن ناشتے کے گھنٹہ بعد وہ لے لیں پانی کے ساتھ تو یہ کینسر کے جرا سیموں کو کینسر کے ویرس کو ختم کرنے میں انتہائی لا جواب ہے کینسر کے مریض کے لیے یہ بہت نفع بخش ہے اسی طرح ایسے لوگ جو انار کی پلک کا پورڈر استعمال کرتے ہیں یہ میدے کے آلسر کا حیات ہے ایسا مریض جو میدے کے آلسر کا شکار ہے جس کو بار بار آنٹوں کا میدے کا آلسر ہو جاتا ہے اگر وہ اس پورڈر کو پانی کے ساتھ دن میں ایک دبعہ لیتا ہے تو اس کی آنٹوں کا آلسر بھی ختم ہو جائے گا میدے کا آلسر بھی اس سے بہتر ہوتا ہے اسی طرح کمسیپیشن کے مریض چاہے جتنی بھی پرانے سے پرانی قبض ہو وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی دوئی لیتا ہوں ہرے زیادہ جیسی وقتی طور پر قبض سے نجات مل جاتی ہے لیکن پھر دوبارہ قبض ہو جاتی ہے تو وہ اس پلک کے پورڈر کو استعمال کرے اس کا آدھا چمچ سے شروع کرے تو انشاءاللہ صبح و شام آدھا چمچ لے تو دیکھیں گے کہ وہ ایک دو ہفتے کی استعمال سے ان کا جو آنٹوں کی اندر جو زخم ہیں قبض ہے یہ جتنی بھی آنٹوں کے مسائل ہیں قبض کے مسائل ہیں الپسر کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے آدمی تندرست ہو جائے گا اسی طرح انار کے چھلکے کا انار کھاتے ہیں اس کے چھلکے کو لیں اس کو دوبے خوشک کریں اس کا پورڈر بنا لیں اس کے پورڈر کے دیکھتے ہیں کہ انار کے چھلکے کے پورڈر کے کیا پیٹھیں انار کے چھلکے کے پورڈر میں ایک چمچ شہد ملیں ایک چمچ انار کے چھلکے کا پورڈر ہے اس میں ایک چمچ شہد ملیں یہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت نفاقش ہے پرونے سے پرونے ٹی بی کا مریض جس کو بار بار ٹی بی ہو رہی ہے چاہے وہ لنگز کی ٹی بی ہو چاہے وہ جسم کے کسی اورسے میں ٹی وی ہو یہ اس کے لیے انتہائی لا جواب قسم کی چیز ہے کہ انار کے سکھ لے ان کو انار لے اس کے چھلکے سائی کے ساف کرنے کے بعد خوش کرے دھوپے اس کا پورڈر منا لے شیشی میں محفوظ کر لے روزانہ ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام انار کے چھلکے کا پورڈر اور اس میں شہد ملا کے صبح شام استعمال کرے تو پرانی سے پرانی ٹی وی ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح پرانی سے پرانی خانسی کا بھی یہی علاج ہے اور لنگز کے جتنے بھی پرابلمز ہیں لنگز میں ٹیومر ہو جاتی ہیں رسولیاں سے بن جاتی ہیں ان کا بھی یہی علاج ہے کہ وہ انار کے چھلکے کو شہد کے ساتھ ملا کر صبح شام ایک ایک چمچ لے انشاءاللہ تعالی یہ لنگز کے جتنے پرابلم ہیں جس میں پرانی خانسی ہو گئی ٹی بی ہو گئی لنگز کی رسولیاں ہو گئی یہ ان کے لیے بہترین علاج ہے اسی طرح پیچس کچھ لوگوں کو پیچس لگتے ہیں ہاں تمہوں نے کہا نام ہی نہیں لیتے اگر آپ کے گھر میں انار کے چھلکے کا پورٹر پڑھا ہے تو ایک گلاس کے قریب دودھ بوائل کریں اس بوائل انتہ ہیٹڈ دودھ کو جب کپ میں ڈالیں گے تو اس میں انار کے چھلکے کا آدھا چمچ پونہ چمچ بڑا آدمی ہے تو پورا چمچ مکس کریں اور اس کو دودھ کے ساتھ وہ دودھ ٹھڑنا کر کے وہ پی لے ڈالنا گرم دودھ میں ہے لیکن پینٹ ٹھڑنا کر کے ہے تو وہ دودھ پی لے دن میں تین دفعہ یہ استعمال کریں انشاءاللہ طرح ایک ہی دن میں ان کے پیچس ان کے مہدے کے پروبلم ان کی کنسپیشن اپنا موشن کا مسئلہ درست ہو جائے گا یہ انتہائی لا جواب قسم کھائے موشن کے لیے پیچس کے لیے چاہے وہ ویرل ہو چاہے وہ بدھرمی کی وجہ سے ہو چاہے وہ آنٹوں میں زخم کی وجہ سے ہو انشاءاللہ طرح جس قسم کا بھی ہوگا پیچس کا یہ بہترین علاج ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے اور اس میں ایسی انار کی چیزیں ٹپس میں نے شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ جو عام حکیم ڈاکٹر لوگ نہیں بتاتے ہم انار کھاتے ہیں اس کے چھلکے اس کے پل پھینک دے دی ہیں تو آج سے یہ پلک جو ہیں نا انار کے یہ محفوظ کریں یہ جرکان کا علاج بتایا ہے میں نے مہدے کے ارسر کا علاج بتایا ہے آنٹوں کے ارسر کا علاج بتایا ہے پرانی خانسی کا علاج بتایا ہے اور پرانی کبت کے علاج بتایا ہے اسی طرح انار کا چھلکہ پوش کر کے اس کو رکھیں اس میں شہد کا ایک چمج ملا کے کھائیں فیپنوں کے تمام مسائل کھانسی ٹی بی اور اس کے لیے لنگز کے رسولیاں اس کے لیے بہترین علاج ہے اور اسی طرح انار کے چھلکے کا پورٹر جو ہے اگر ایک گلاس وائل کیے ہوئے میں ایک چمچ انار کے چھلکے کا پورٹر مکس کر کے صبح شاملی آجائے تو جیسے ہی سخت قسم کے موشنوں جتنی ہی میں چاہے وہ بدحضمی کی وجہ سے ہوں چاہے وہ وائرل ڈیزیز کی وجہ سے ہوں یا کسی اوہ سے وجہ سے ہوں تو اس کا بہترین ٹریٹمنٹ بہترین علاج ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ساری ملومات بخش ہوگی اور ان ٹیپس کو آپ کو استعمال کریں گے انار کو کھانے کے ساتھ اس کے چھلکیں گزائے نہیں کریں گے اور اس کو محفوظ رکھیں گے اور ان سے پرپور فائدہ اٹھائیں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے انفارمیٹیو لگی ہے پھر میرا لائک بھی حق بنتا ہے اور شیئر بھی ایک بنتا ہے اور سبکرائب بھی کرنا مات بھولیے ہنکس